السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے سید فروی جیمنی ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے جس کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2030 کے اندر مسلمان اپنے نبی کی اوریجنل آواج کے اندر خدبہ سنیں گے یعنی حجت الویدہ کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے جو خدبہ دیا تھا اس خدبے کو ریکل کر لیا گیا ہے ان سائنٹیز جو ہے فرانس کے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بندہ بولتا ہے تو اس کے آواج اس کے سب جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہواوں میں گوزتے رہتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو کے بعد ہم لوگ ویڈیو کے اوپر دسکس کریں گے کہ کیا صحیح معنوں میں 2030 کے اندر اللہ کے رسول کی اوریجنل آواج کے اندر ہم لوگ خدبہ سنیں گے یا ہمارے لئے خودکبری ہے یا پھر کوئی اور بات ہے کیونکہ جب مسلمانوں نے سنا تو لوگ 2030 کا انتجار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی اوریجنل آواج میں اللہ کے رسول کا خدبہ سنیں گے پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کسی عربی کو عجمی کا عربی پر کوئی فضیر اللہ بتقبہ سوائے تقبہ اب یہ جو خدمہ تھا یہ فضاؤں میں گیا وہاں سے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ ایک لاکھ چوبی زار کو پیغام دیا اور پھر کہا کہ جس سے یہ سنا ہے یہ جہاں جہاں تک پچھا سکتے پچھاؤ وہ خدمہ چلنا ہے آج تک فضاؤ میں آپ سمجھتے ہیں آپ تو میڈیا سے تعلق ہے آپ آم لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہے یہ بھی کیا بتا ختم نہیں ہوئی ایسی مشین آجائے جو اس کو کیپچر کر لے گی اسی لیے فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمہ حجت الویدہ ریکارڈ کر لیا ہوا ہے ان کے اپنی آواز میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز میں وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلے اور پانچ سات سال میں ہم پتہ نہیں ہوگے کہ نہیں خدمہ حجت الویدہ اسی طرح نشن ہو رہا کہ جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے دو آزار تیس تک یہ خدمہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں فلٹر کر رہے ہیں فلٹر کر رہے ہیں صاف نہیں ہو رہی ہے ابھی اس طرح پچرز رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو فلا نہیں ہے اللہ حکم آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہم مبارک ہے وہ جو اصلی جس کے فاس ہو وہ بڑھتا ہے وہ گروہ کرتا ہے گروہ کرتا ہے میں نے خود دیکھا ہے مدینہ بن عورہ میں بزرگ ہیں پتہ نہیں آپ زندہ ہیں کہ نہیں کچھ سال پہلے اتی اتی لمبی ظلفیں شیشے کے اندر ہیں اور وہ اس کو کاٹتے ہیں اور درسے شیشے میں پھر اس کو کرتے ہیں کی ویڈیو کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوہزار تیس کے اندر اللہ کے رسول کی اوریجنل آواز کے اندر حجت الویدہ کا جو خطبہ ہے وہ انشاءاللہ سنائے جائے گا مگر ہم لوگوں نے جب تحقیقات کی کہ یہ مسلمانوں کے لئے خود قبری ہے یا کوئی تجانی فتنہ ہے کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو فرانس کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے اندر اللہ کے رسول کے خطبے کو ریکل کیا جا رہا ہے تو فرانس ایسا ملک ہے جہاں آئے دن اللہ کے رسول کی گستا کیا کی جا رہی ہیں وہ مسلمان بہت کم ہیں عیسائی اور یہودی زیادہ ہیں تو پہلے بات کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا ہی خطبہ کیوں چونا یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو بہت مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی کہ خلاو کے اندر فیجاؤ کے اندر آوازیں گوزدی رہتی تو یہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خطبے کو ریکل کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبے کو ریکل کرتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے خطبے کو ریکل کرتے ہیں دوسری بات ان لوگوں نے کہا کہ 2030 کے اندر ہم لوگ اللہ کے رسول کا جو اوریجنل خطبہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیس کریں گے مگر وہوں نے ایک بات کی کہ ابھی اس آواز کو اس وائس کو فیلٹر کیا جا رہا ہے کیوں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ جو باتیں کر رہے تھے آپ نے دھیان سے اگر سنا ہوگا تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تب سامنے سوال لاکھ سے زیادہ کا مجموعہ موجود تھا یہ بات تو ہے مجدت البدہ کے موقع پر اللہ کے رسول جب خطبہ دے رہے تھے تو سوال لاکھ سے زیادہ صاحب آئی کرام تو مجموعہ موجود تھا مگر اس نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ جب سوال لاکھ لوگ تھے تو آجو بازو بہت سارے آوازیں آ رہی ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول کے خطبے کو فیلٹر کیا جا رہے ہیں ساری آوازوں کو ہٹا کر اللہ کے رسول کی آواز کو کلیر کیا جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے علماء اکرام سے سنا ہوگا ہم لوگوں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے کہ جب اللہ کے رسول کوئی خطبہ دیتے تھے طریقے سے بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے درخت ہو جیسے جار ہو اور کچھ پریندے ان صحابہ کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تب جرہ سوال جو سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ سوال لاکھ کے اندر مجمع کے اندر سے مہاج اللہ ہوا جا رہی تھی تو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے لوگ شور کر رہے تھے لوگ آوازیں کر رہے تھے یہ بالکل نہیں ہو سکتا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہاں پین لوگوں نے کہا ہے دوسری بات اللہ کے رسول کے بارے میں پھر اگر ہو سکتا ہے کہ خطبہ اگر آئے تو ہا جاتی اس کے اندر تو کس کی آواز سنا رہے ہیں پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڑ کی جائے کیا کیا چیزیں نکالی جائے تو مجھے جہاں تک یہ معلوم پڑھا ہے مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے یہ دجالی فطرہ ہے یہ اللہ کے رسول کے طرف منصوب کر کے مسلمانوں کو بیعقوب بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ توہمی حجرات سے مجالی سے کروں گا ایسے باتوں پر حصہ کریں گوھر کریں اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ ہاں ہم دو اجاتی اس کا انتجار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے آر خطبہ تو یہ جو حجت و ویدہ کے موقع پر خطبہ ہوا تھا وہ ایک ایک حروف ایک ایک عرفات علماء اکرام نے اور جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہمیں کسی کی وائس کی یا کسی کی ٹیکنولوجی کی جعبت نہیں ارحمدللہ ہماری دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہیں اور ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول نے مجت و مجت کے موقع پر کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کے بارکے میں دعا کریں ارار عرمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلے گئے توفیق عطا فرمائے اور جیسے ہی توفیق عطا فرمائے